اسلام علیکم فرینڈز پیجنز اپڈیٹ چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو آج آپ کو نا اس جوڑے کا شوق کروائیں گے یہ جوڑا میں نے لگایا تھا تو اس کے آپ کو نا پارکندے اور آنکھ ہر چیز کے متعلق جو نا ہڈی جوڑ کے متعلق بتائیں گے کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ لگایا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس نے انڈے اتارے ہوئے ہیں بچے اس سے نکلنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی کرائیٹیریہ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ مادی ہے اور یہ نر ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو مادی کا شوق کرواتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ نر کا شوق کروائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہ مادی ہے یہ اس کی آنکھ چیک کریں سب سے پہلے تو دوستو یہ سب سے پہلے مادی چیک کریں یہ مادی ہے کھٹی آنکھ میں مادی ہے اور جو ہے نا یہ کلیر کرتی ہے یہ جو ہے نا کھٹی آنکھ میں مادی ہے ٹھیک ہے آپ اس کی جو ہے وہ آنکھ چیک کریں آنکھ میں ذرات چیک کریں اور اس کے بعد آپ اس کی نا پلکیں چیک کریں تو ایسے نا جو کبوترا بریڈنگ میں ڈالیں اس کی آنکھ جو ہے نا وہ بلکل پلک میں جڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ چاروں طرف سے نا وہ ڈھکی ہوئی ہو پلک 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 سے تو کہیں سے بھی نا اس کی خلاہ نہ ہو یہ اس کی ایک طرف سے آنکھ ہے اور یہ جو ہے اس کی دوسری طرف سے آنکھ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں طرف سے کھٹی آنکھ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی دوسری طرف سے اور یہ اس کی چونچ ہے تو اب آپ کنا جو اس میں بتانے والی چیز ہے وہ اس کا پار کندہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس کا پر کندہ ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ اس کے پر جو ہے نا یہ بلکل سیدھے ہیں سٹریٹ پر ہے بلکل سٹریٹ کندے ہیں اور آگے سے جو ہے نا وہ اس کی گلائی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ آگے سے گول ہے پر یہ دیکھیں یہ پر دیکھیں یہ آگے سے نا گول ہے اور بلکل جو ہے نا سیدھا پر ہے اس کا سیدھی اس کی بغل ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ پکڑے کبھی نہیں ہیں اس لئے ہاتھ میں یہ دیکھیں اور پروں کی چلائی آپ دیکھیں پروں کی تیلی آپ دیکھیں یہیں سے آپ کو اس کی تیلی نظر آ رہی ہوگی پروں کی بریق تیلی ہے اور نرم ملائم اور رشم بلکل کبوتری ہے اور دیکھیں آپ پر کتنا کھولا ہے آخری پروں میں گیپ نہیں آ رہا تو یہ کبوتر جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کھولے ہیں تو یہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ پر تو یہ دیکھیں تو اس طرح سے اس کے پارے ہیں بلکل سیدھے پا رہا ہے یہ سائیڈ سے کندہ ہے یہ اس کا دوسری طرف سے کندہ ہے یہ بھی دیکھیں یہ بلکل سیدھے پا رہا ہے یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے یہ اس کے بلکل سیدھے پا رہا ہے تو یہ اس کی اوپر سے شیپ ہے اس کے بعد یہ اس کی دوم چیک کریں تو دوم جو ہے وہ بلکل باندوم ہے ٹھیک ہے بلکل یہ دیکھیں تو کوشش کیا کریں دوستو جو دومیں ہیں نا وہ کبوتر کی آپ جب بھی جوڑا لگائیں یا جو کبوتر آپ دوم کے حوالے سے آپ کو ایک جو ایک ٹپ دیتے ہیں آپ دوم جو ہے نا وہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے گلائی میں ہونی چاہیے یہ یوں سیدھی نہیں ہونی چاہیے وہ کبوتر جو ہے نا وہ ایسے گچھی مار کے بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گلائی میں دوم ہے یہ دیکھیں اس کی جو نا یہ چیز جو ہے یہ گلائی میں ہونی چاہیے نار مادی میں جتنی یہ ہوگی نا وہ کبوتر گیڑوں میں بیٹھے گا وہ کبوتر جو ہے نا وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ آ کے نہیں جپٹ کے جیسے وہ ہوتے ہیں نا وہ نہیں یہ قدم گتی مار کے نہیں بیٹھے گا تو وہ کبوتر جو ہے وہ ہمیشہ گیڑوں میں بیٹھے گا ایسا کبوتر تو اب اس کے پنجے کو آپ کو شوق کرواتے ہیں پنجے اس کے جو ہے بلکل آپ چیک کریں پنجے آپ چیک کریں پنجے دیکھ کے آپ کو مزا آئے گا یہ دیکھیں اس کے بلکل جو ہے نا وہ گہرے پنجے ہیں کالے ناخن ہیں اور اس پر جانا تھوڑی سی نلی بھی ہے اور یہ اس کا آپ کموڈ چیک کریں یہ دیکھیں یہ دکیب ہے یہاں تک ہے اتنا لمبا ہے تو یہ ہے اور اس کے بعد اس کا ہڈی جوڑ جو ہے وہ اس کی بلکل جو ہے وہ ہڈی جو ہے وہ گلائی میں ہے ہڈی گلائی میں ہے اور جوڑ جو ہے وہ ہڈی سے نیچے لگے ہوئے ہیں جوڑ ہڈی سے نیچے یہاں سے آپ دیکھیں یہ بلکل جو ہے گلائی میں ہڈی ہے اور جوڑ یہاں پہ جوڑ ہیں اور جوڑ جو ہیں وہ فلیکسیبل ہیں ہلکا سا انہوں میں گیپ ہے لیکن وہ فلیکسیبل جوڑ ہیں سخت نہیں ہے بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہے بلکل نرم بھی نہیں ہے پلپلے جوڑ بھی نہیں ہے تو یہ مادی ہے تو اب اس کا اپنے پر کندہ ذہن میں رکھنا ہے تو اب آپ کو نر کا شوق کرواتے ہیں تو جو کبوتر ہوگا نا اس کندے کا جس کا پر بلکل سیدھا ہو تو وہ اس میں پرواز زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس میں پرواز جو ہے وہ زیادہ ہوگی جس کے پر جو ہیں بلکل سیدھے سٹریٹ ہوں گے تو اس میں پرواز جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اب آپ کو نر کا شوق کرواتے ہیں کہ نر میں جو ہے وہ کیا چیز دیکھے تو اس کو نہ لگایا ہے اور آگے سے جو بچے نکلیں گے آپ کو ان کا شوق بھی کروائیں گے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ بیلنس پار کے نکلیں گے اگر سیدھے کے ساتھ سیدھا لگا دیں گے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ جب اس طرح سیدھے کے ساتھ وہ دوسرا پار تیر کے ساتھ تلوار لگائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے پار جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت نکلیں گے تو اب آپ کو نر کا شوق کرواتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ نر لگائے ہوا ہے نر بھی آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے جو ہے بلکل پرفیکٹ اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ کینچی بنی ہوئی ہے آپ نے بلکل پکڑا نا آپ نے کبوتر جب پکڑے تو وہ ایسے جو ہے نا وہ بلکل اس کی کینچی باندھ جائے یہ پاروں ایسے پیچھے سے بلکل باندھ ہو جائے آگے سے جو ہے وہ چوڑا یہ شولڈر نا یہ باہر کو نکلے ہوئے تو وہ کبوتر جو ہے نا وہ جوڑوں میں آپ سیلیکٹ کریں تو اب اس کی آنکھ آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی زیادہ اس کی تھوڑی سی گہری آنکھ ہے اس کی تھوڑی سی آنکھ تو اس طرح سے اس کو بیلنس کیا ہے یہ آپ دیکھیں اس کی آنکھ بلکل جو ہے وہ پرفیکٹ آنکھ ہے اور اسی کی طرح نا اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ بلکل جو ہے نا وہ کہیں سے خلا نہیں ہے آنکھ جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہے بلکل پلک میں نہ ہی وہ یعنی کہ ایک چننی آنکھ ہوتی ہے وہ ہے نہ ہی وہ جو ہے ایک طرف سے پاٹی ہوئی ہو وہ بھی آنکھ نہیں ہے یہ اس کی اینک آنکھ ہے اور یہ اس کی جو ہے یہ دوسری آنکھ ہے بلکل سیم ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں آنکھ کی گہرائی چیک کریں اس کے بعد رنگ چیک کریں کس طرح زوم ان زوم اوٹ کرتا ہے ابھی جو ہے نا دھوپ میں کریں تو یہ زوم ان زوم اوٹ بھی کرے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی آنکھ ہے تو اب جو نا آپ کو اس میں جو بتانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا پر دیکھنا ہے دوستوں یہ دیکھیں اب کبوتری کے پر جو تھے نا وہ بلکل سیدھے پر تھے اب اس کے پروں میں آپ دیکھیں یہ ہلکا سا اوپر جا کے نا تو یہ ہلکا سا جو ہے نا اس میں گلائی ہے آپ سمجھ لیں یوں جا کے نا تھوڑے سے آگے سے اندر کو جاتے ہیں تو ایسا کبوتر جو ہوگا نا وہ مضبوط کبوتر کی نشان نہیں ہے تو جو دوسرا سیدھے پار میں کبوتر ہوگا یا کبوتری اس میں جو ہے وہ پرواز زیادہ ہوگی اس میں بھی پرواز پرواز اس میں بھی زیادہ ہوگی لیکن اس میں جو ہے وہ پراواز کی نسبت مضبوطی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک طرف سے کندہ یہ دوسری طرف سے یہ پار بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے چیک کیا تھا کہ اس کبوتری کے جو پار تھے اس کی آگے سے جو نا گلائی بنی ہوئی ہیں اور اس کی جو ہیں یہ نوکے بنی ہوئی ہیں یہ ابھی پار تھوڑے گھس گئے ہیں تو آپ کو شاید جو ہے وہ صحیح طرح واضح نہ ہو یہ دیکھیں یہ اس کی جو نا یہ آگے سے نوکے بنی ہوئی ہیں بریق ہے تو اس کے پار جو ہیں وہ گلائی میں تھے اور اس کی نوکے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے جوڑا لگاتے وقت اور اس کے جو نا پار آپ دیکھیں پار جو ہے وہ سیدھے نہیں ہے پار پار اندر کی طرف ہے یہ پورا پلہ وگر نظر آئے تو کلیر ہو یہ دیکھیں یہ اس کے پار ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا پورا پلہ ہے تو یہ دیکھیں یہ آگے سے اندر کی طرف ہے یہ یوں ہے اور وہ جو نا وہ پار سیدھے ہیں تو آپ نے سیدھے پار کے ساتھ ایسا پر لگانا ہے تو انشاءاللہ جو بچے ہیں وہ پرفیکٹ پروں کے نکلیں گے وہ پر کے حوالے سے ان میں خوبصورتی ہوگی اور پرواز میں بھی تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو یہ پروں کا آپ نے خیار رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کے پنجے دیکھیں پنجے اس کے بھی گہرے ہیں اس کے تھوڑے سے پنجے جو ہیں وہ بریک ہیں تو کبوتر کے تھوڑے سے جانا وہ بڑے پنجے ہیں کیونکہ یہ نر جو ہے یہ کھڑی تختی اور بڑے کاد کارٹ کا کبوتر ہے بڑے ہائٹ کا کبوتر ہے ابھی آپ کو چھوڑ کے بھی دکھائیں گے تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ بہت ہائٹ کا کبوتر ہے تو جتنا بڑا کبوتروں کا پنجے بھی ظاہر ہیں اتنے بڑے ہوں گے لیکن اس پر گوشت نہیں ہے یہ بلکل بریک نہیں لیاں تو یہ اس کے پنجے ہیں دم اس کی جو ہے وہ کریز میں ہے تو اس لیے کٹی ہوئی ہے تھوڑی سی کھینچی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں بلکل بند دھوم ہے باقی اس کا بیلنس یہ دیکھیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بلکل بیلنس میں دھوم ہے ٹھیک ہے تو ہڈی جو ہے اس کی وہ چار انگل سے زیادہ ہڈی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جوڑ جو ہیں وہ ہڈی کے لیول پر لگی ہوئے ہیں اور تنگ جوڑ ہیں ٹیٹ جوڑ ہیں جس کو بولتے ہیں اور ملہم جوڑ ہیں فلیکسیبل جس کو بولتے ہیں جوڑوں میں جوستو جو کبوتر سخت جوڑ کا ہونا آپ نے اس کے ساتھ جو مادی لگانی ہے وہ تھوڑے سے نرم جوڑ کی لگانی ہے ٹھیک ہے تو جو کبوتری جو کبوتر جس کے جوڑ نرم اس کے ساتھ تھوڑے سخت جوڑ کی کبوتری لگائیں تو اس طرح سے آپ نے بیلنس کرنا ہے اور اس کی جو ہے ہڈی اور جوڑ میں فاصلہ بھی جو ہے وہ بھی مناسب فاصلہ ہے وہ زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جوڑ جو ہیں بلکل زبردست پرفیکٹ قسم کے تو ایسے یہ کبوتر ہے یہ اس کبوتر کی بنتر ہے یہ اس کبوتر کی شیپ ہے اور کبوتری جو ہے تھوڑی سی جو ہے نا وزن میں ہے اس کا وزن ہے لیکن اس کا جو ہے نا بلکل بھی وزن نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں آنا تو ایسے لگ رہا جیسے پار ہی پار رہا ہے تو جب آپ کبوتر کی جب آپ کو پرخ آئے گی آپ کبوتر بازی جب سمجھیں گے تو آپ بلکل آنکھیں بند کر کے آپ کے ہاتھ میں کبوتر آئے گا تو آپ اس کو جاج کر لیں گے کہ یہ کبوتر اچھا ہے یا برا ہے یہ آپ کے ہاتھ کی سمجھ لیں کہ فیلنگ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ جو کبوتر ہاتھ میں گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آئے گی اور جب آپ کے ہاتھ میں کبوتر ایسے آئے گا تو آپ اسی وقت آپ جاج کر لیں گے کہ بھئی اچھا کبوتر ہے اس میں کوئی خرابی خامی اس کے جسم کا پتا اس کی ملائمیت کا پتا اور یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ ہار کبوتر ہے کبوتری جو ہے وہ تھوڑی سی نرم اور ملہم کبوتری ہے تو اس طرح سے جو بچے نکلیں گے نا آگے وہ زیادہ سخت بھی نہیں ہوں گے اور بالکل بھی نرم جسم کے بھی نہیں ہوں گے تو وہ ایک اچھے اور بیلنس بچے نکلیں گے تو دوستو یہ تھا جوڑا لگانے کی ٹپ تو آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے تھوڑا بہت نالج ہمیں ہے وہ آپ سے شیئر کی ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انساءاللہ آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے اگر کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ بوکس میں پوچھیں انشاءاللہ آپ کو جو انا پروپر جواب دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ